اسلام علیکم پیش خدمت ہے نوول بانو اس کی مصنفہ ہے رضیہ بٹ اسے آپ کے لئے پڑھا ہے آدنان عروف راجپوت نے یہ ریکارڈنگ آپ کے لئے نیشنل آڈیو لیوری فور دا بلائنڈ کی جانب سے کی جا رہی ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے شکریہ اگر آپ ہمارے گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ڈسکرشن میں دیئے گئے واتس اپ نمبر پر جوائن کریں ہمیں اور اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ کریں بہت شکریہ انیس سو چھالیس میں انتخابات ہوئے مسلم لیگ نے مرکز کی تیس کی تیس اور صوبوں کی بیشتر نشستیں جیت کر ثابت کر دیا کہ وہی مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائندہ تنظیم ہے مسلم اکثریت کے صوبوں میں سوائے سرط کے مسلم لیگ نے کامیابی کے جھنڈے کار دیئے تاریخ میں کوئی مثال ایسی دستیاب نہیں جبکہ پوری قوم اتنے عرصے میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی جس عرصے میں اس وسیع و عریض برعظم کے مسلمان جمع ہوئے اور نہ ہی اس سے قبل کسی قوم نے جسے غلط طور پر لفظ اقلیت سے موسم کیا جاتا رہا ایسی ہمت اور مستعدی سے اپنے وجود کی اہمیت تسلیم کرائی نہ ہی کبھی لاکھوں کروڑوں انسانوں نے ایسے نامسائد حالات میں فکر و عمل کے ایسے اتحاد کا ثبوت دیا جو مسلمانہ نے ہند دیا مسلم لیگ کے کامیابی سے کانگریس جو خالص ہندو تجزیم تھی اور جس نے دھوکہ دہی کے لیے بھائی چہرے کا لبادہ اوڑ رکھا تھا سخت تلبلائی ارام راج کا خواب بکھڑتا نظر آیا نہروچی خواہ ووٹ کا غلط استعمال ہوا ہے گاندی کی آتمہ صدمے سے بلبلائی مسلمانوں کی ہزار و برس کی غلامی کے بعد اب ہندو انگریس سے آزادی حاصل کر کے مسلمانوں کو کچل کر اسے برہم ساج کا قابل نفرت حصہ بنا دینے کا سوچ رہا تھا بلکل اسی طرح جس طرح اس نے ہند کے اصلی باسیوں کو ہزار سال قبل روندہ تھا اور خود ملک کا مالک بن بیٹھا تھا ہندو ذہنیت اس نہج پر سوچ رہی تھی لیکن دل مسلم اس زندہ تمنہ کو پا چکا تھا جو اس کی روح کو گرما چکی تھی قلب کو تڑپا چکی تھی بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خواب دیدہ تھی قوم کو آداب خود آگاہی آگئے تھے لیکن مسلمانوں کی بد قسمتی یہ تھی کہ جہاں ان میں سراج الدولہ اور ٹیپو پیدا ہوئے تھے وہاں میر جعفر اور میر صادقوں کی بھی کمی نہ تھی ایسے ملت فروش کانگریس سے بھی وابستہ تھے کانگریس جس قوم کو تلوار سے رام نہ کر سکی اسے اسی کے افراد سے گزن پہنچانے کے دھر پہ ہوگی کانگریس ہی مسلمانوں کو اپنا آلہ کار بنایا مہاجنوں کی تجوریوں کے موں کھل گئے مسلمان کے ایمان کا سودا مسلمان ہی کی وساطت سے کرنے کی تدبیریں سوچی جانے لگیں پنجاب میں تقریباً ساری مسلم نشستوں پر مسلم لیگ قابض تھی از رواعہ اخلاق و قانون وزارت بنانے کا حق مسلم لیگ کو حاصل ہونا تھا لیکن ہندو ذہن مسلمان کا اقتدار کہاں گوارہ کر سکتا تھا سر خضر حیات اور اس کے چند ساتھیوں کو جو انگریس کے پروردہ تھے کانگریس نے اپنے ساتھ میں لائے لیا انہیں مسلمانہ نے پنجاب کا نمائندہ تصمیم کر کے ہندو سکھ اور دوسرے غیر مسلم اناثر کو ان کا پشت پناہ بنا دی گیا خضر وزارت تشکیل پا گئی یہ در حقیقت کانگریس لیکن بظاہر یونینسٹ وزارت تھی ہندو نے سنگین خضر کے کندے پر رکھ دی تھی یوں قوم کو اپنوں نے ہی لوٹا یہ مسلمانہ نے پنجاب کی غیرت کو کھلا چیلنج تھا اپنی اکسلیت کے صوبے میں شاترانہ چالوں سے اس پر کانگریس چھا گئی تو دوسری جگہوں پر مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا اور ایسی صورت میں اگر آزادی مل گئی تو کانگریس مسلمانوں کو اقلیت سمجھ کر کیا کیا ظلم نہ ڈھائی گی یہ موقع تھا جو مسلمان پوری طرح جاب اٹھے خضر وزارت کو توڑ دینے کے لیے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے اور اپنے حب کے لیے انہوں نے جدو جہد کا عملی آغاز کر دیا یہ تحریک پاکستان کی تقویت کے لیے کافی تھا ایجیٹیشن شروع ہو گئی وزارت پور ادم اعتماد کے مظاہرے شروع ہو گئے حکومت نے امن بحال کرنے کے لیے مسلم لیگ پر پابندی آئیت کر دی بظاہر دوسری جماعتوں کو بھی خلاف قانون قرار دے دیا لیکن کانگریس کو من مانی کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی حالات بد سے بدتر ہوتے گئے مسلم لیگی زاما کی گرفتاریاں عمل میں آئیں پریس پر پابندی لگی مسلم لیگ کو اور طرف سے کچھلنے کی سازے شمل میں لائے گی لیکن مومن ہو تو بیتریک بھی لڑتا ہے سپاہی لیڈروں کے جیل میں ٹھوسے جانے کے بعد قیادت نوجوان طبقے کے ہاتھ میں آگئے نئے خون نے تحریک کو نیا ولولا بکشا نوجوان اپنی تعلیمی سرگروں کو پسے پشت ڈال کر پاکستان حاصل کرنے کے مقصد کو لے اٹھے آنن فانن ملک کے طول و عرض میں پھیل گئے حالات نے جو صورت اختیار کی انگریز سنجیدگی سے جائزہ لینے پر مجبور ہو گیا خیزر حراسہ تھا جن شاہین بچوں کو بے بالوں پر سمجھا تھا ان کی پرواز دیکھ کر سہم گیا قوم کی ماہ بہن بیٹیاں بھی اس جہاد میں شریک ہو گئی تھی گورنہ نے مجبور ہو کر خیزر وزارت توڑ کر مسلملی کو وزارت بنانے کی دعوت دے دی کانگریز کے نرگے میں آیا وہ شکار یوں نکل گیا اس کا صدیوں کا سپنا ٹوڑ گیا مایوسی چاروں طرف گھیرے ڈالنے لگی حسن امتیان سے فارغ ہو کر لدھیانہ آیا سیاسی سرگیموں کے ساتھ ساتھ اس نے امتیان کی تیاری بھی کر رہی تھی پاس ہو جانے کی قوی امید تھی نوکری کے لیے وہ اپنے تو دوستوں کے والدوں سے مل آیا تھا دوستوں کے والد اثر رسوخ رکھنے والے تھے حسن اب فارغ تھا چند دن لاہور قیام کرنے کے بعد اپنے دوستوں سے جدا ہو کر لدھیانہ آ گیا مستقبل کا پروگرام اس نے تیہ کر رہی تھا امناک کی زبانی سے معلوم ہوا ہے کہ فہیم بھی تبدیل ہو کر لدھیانہ آ گیا ہے حسن کی خوشی کی انتہان آ رہی کاناکہ اگر اس نے آرام بھی نہ کیا فہیم سے ملنے ان کے ہاں چلا گیا فہیم سے زیادہ بانوں کی کشش کھینچ رہی تھی فہیم تو تقریب ملاقات کا بہانہ تھا ڈیوڈی میں بی بی کڑی تھی اس نے بڑے مودوانہ طریق سے انہیں سلام گیا جیتے رہو بی بی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کب آئے خیریہ سے تو رہنا جی جی شکریہ انتہان ہو گیا جی کیسے پرچ ہوئے بس پاس ہونے کے لیے ہو گئے ہیں اتنا بھی غنیمت ہے تیاری کا تو موقع ہی نہیں ملا الیکشن جیتنے میں لگے رہے مبارک ہو بی بی نے خوشدلی سے کہا پھر موڑیوں اور بیٹک کا دروازہ کھول دیا چلو بیٹھو بی بی نے بیٹک میں داخل ہو گئی فہیم کی سنایا یہاں تفدیلی ہو گئی حسن بھی ان کے بیچے بیچے چلا آیا ہاں سات آٹھ دن ہویا اچھا ہوا بدل کر یہی آ گیا کہاں ہے وہ پتہ نہیں اوپر ہوگا تم بیٹوں میں بھلاتی ہوں اس سے بی 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 باہر نکلی حسن کرسی پر بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگا السلام علیکم فہیم نے بڑا زوردار سلام بھارا حسن اچھل کر اٹھا اور دوسرے لمحے دونوں بغل گیر ہو گئے کب آئے معافقے کے بعد دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر بیک وقت بولے دونوں حسد گئے بیٹھو فہیم کرسی پر بیٹھے وہ بولا حسن بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا کمال ہے نا یار چار سال پہلے ہم اکھٹے ہی لو دیانہ سے نکلی تھے حسن نے خوشدلی سے کہا اور اکھٹے ہی واپس آگئے دوست ہی ہو تو ایسی فہیم نے حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا دونوں کچھ دیر باتیں کرتے ہیں فہیم بی بی اندر آتے ہی بولی فہیم نے ماں کی طرف مستفرانہ دیکھا بی بی نے اشارے سے حسن کے لیے شربت پانی لانے کو کہا اچھا بی بی جاتا ہوں فہیم بولا کہاں حسن نے پوچھا کوئی پانی والی لے آؤں تمہارے لیے تقلب چھوڑو یار باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے باتیں کرنے کو بڑا وقت ہے بی بی بولی اب تو دن راتے کھٹے رہو گے ساری قصر نکل جائے گی جاؤ بیٹا پانی لے آؤ فہیم اٹھ کر باہر نکل گیا حسن بی بی سے گھر باری کی خیر یہ دریافت کرنے لگا سریا خالہ کہاں ہیں حسن نے پوچھا اپنے کمرے میں ہوگی کچھ سی برو رہی ہوگی بی بی بولی میں نہیں ملا ہوں حسن ہاں ہاں جاؤ بیٹا بڑا یاد کرتی ہیں تمہیں تم یہی آگے بڑی خوش ہوگی وہ حسن مسکراتے ہوئے کمرے سے بولا اور ڈیوڑی اسی اوپر جانے والی سیڈیوں پر جلدی جلدی چڑھنے لگا سریا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اندر سے مشین چلانے کی آواز آ رہی تھی سریا خالہ حسن بے دھلک کمرے میں داخل ہو گیا وہ مشین پر جھکی سریا خالہ کو کندوں سے پکڑ کر جنجوڑ دینے کو لپکا اس کے پیار کا یہ انداز تھا لیکن مشین پر جھکا ہوا چہرہ اٹھا گردن مڑی اوہ اس کے لبوں سے نکلا وہ سریا نہیں بانو تھی سریا شاید کسی کام سے اوپر گئی تھی بانو کے چہرے پر گلاب کے نرو نازک پتیوں کا سا معصوم نکھار آ گیا لبوں پر مسکراہت کی چمک آ گئی حسن کی پرشوک نظروں نے یہ نکھار اور چمک بڑے سلیکے اور اتمام سے جسپ کر لی کچھ دیر خاموشی رہی بانو کا مشین پر چلتا ہاتھ رک گیا تھا دونوں کے دل دھڑک رہے تھے ایک ہی لے پر ایک ہی ترنم سے بانو حسن نے خاموشی کا تلسم توڑا اچھی تو رہیں بانو لے جا کر سمٹ گئی وہ چند قدم اٹھا کر اس کے سامنے آئے میں امتحانوں سے فارغ ہو کر آ گئے ہوں بانو اب نوکری ملنے تک یہی رہوں گا تمہیں خوشی ہوگی نا بانو نے بڑے حسین انداز میں اسے دیکھا اس کی مسورتوں کا اندازہ لگانا حسن کے لیے کچھ مشکل نہ تھا خوشی کا جان فضاء احساس اس کے رگو پہ میں توڑ گیا تم نہیں جانتی بانو میں نے اس دن کس کا بھی چینی سے انتظار کیا تھا کس کا انتظار کیا ہستے ہوئے سریہ بولی وہ کمرے میں آ گئی تھی بانو گھبر آ گئی تمہارا اور کس کا سریہ خالا حسن نے حاجر دماغی سے کام لیا اور سریہ خالا تم کتنا یاد آ دی تھی مجھے خوشی تو اس بات کی ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں دن رات تمہارے قریب رہوں گا خوبطن کیا کروں گا تو میں ترس گیا تھا تمہیں دیکھنے کو سریہ کے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایکی ساز میں سب کچھ کہا دیا سریہ آنسیگی بانو نے گھبرار پر کابو پا لیا جھوٹا کہیں کا کہیں بھولے سے بھی یاد نہ کیا ہوگا اب الٹی سیدھی یہاں کنے لگایا تجھے تو اپنی مسلم لیگی سے چھوٹی نہ ملتی ہوگی مجھے یاد کیا کرتا ہوگا سریہ خالا حسن نے شوخی سے کہا گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہ رہا میرے دن کا چین اور رات کی نیندیں حرام کر دی تھی جناب نے سریہ کھل کھلا کر ہس پڑی بانو کے چہرے پر سرکی کے لہر دڑ گئی حسن کا اشارہ اسی ذات کی طرف تھا وہ یہ بات سمجھ گئی تھی سریہ کی آڑ لے کر حسن اپنی بے تابیوں اور بے چینیوں کو بانو پر واضح کرتا رہا فہیم سرکاری ملازم تحریک پاکستان میں عمل حصہ نہ لے سکتا تھا لیکن حسن آزاد تھا اس لئے کھل کر سامنے آیا جلدی اس نے شہر کے لیگی تنظیم سے رابطہ کیا اور اپنے بے لوس خدمات ملت کے لیے وف کر دی ملک اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا تھا مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے تھے پاکستان کا مطالبہ ایک حقیقت بننے کا مرائل تیزی سے تیہ کر رہا تھا انگریز بکلایا ہوا تھا ہندو تلملا رہا تھا خیزر وزارت توڑنے کے بعد گورنر نے پنجاب میں مسلم لیگ کو وزارت بنانے کی دعوت دی تھی کانگریز مو میں آیا شکار چھوڑنے پر تیار نہ تھی مہتمائی ذہن کی تخریبی سوچ عملی صورت میں ظاہر ہونے لگی مسلم لیگ کی وزارت کو کانگریز کیوں کر برداشت کر لیتی مسلمانوں کا مسلمانوں کی اکسریت کے صوبے میں بھی راج سے گوارانا تھا ہندو سازشی ذہن تیزی سے مسلمانوں کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا راشتر یا سیوک سنگ اور اکالی دل جیسی تنظیمیں زور پکڑ رہی تھی ہندو اور سکھ کثیر تعداد میں پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں سے ہر دوار کا رخ کر رہے تھے خیبر سے دھڑا دھڑ اسلحہ ہندوستان کے ان علاقوں میں پہنچ رہا تھا جو ہندوستان فیکٹری میں تبدیل ہو رہے تھے مسلمان آئینی حدود کے اندر رہ کر پاکستان حاصل کرنے کی جد و جہد کا رات یہ مسلمان کی بے وکوفی کی حد تک سادگی تھی بیہار اور گڑ مکیشکر کے فسادات جا مسلمانوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح زبا کیا گیا ان کا مال لوٹا گیا اور ان کے عبرو مجرو کی گئے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کو کافی تھے لیکن مسلمان روادار تھے وہ یہ چر کے بڑے سبر سے برداشت کر رہا تھا ان کا نعرہ ایک ہی تھا لے کے رہیں گے پاکستان نہر اوچیخ رہا تھا کہ پاکستان بنے گا تو میری لاش پر بنے گا گاندھی چلا رہا تھا کہ پاکستان رہو ماتا کے ٹکڑے کرنے والی بات ہے ان باتوں سے بوئے نفرت آتی تھی تاثب اور دشمنی لپکے آتے تھے لیکن مسلمان اس وقت بھی حدود سے تجاوز کرنے پر تیار نہ تھے عام تاثر یہی تھا کہ ملک تقسیم ہو جائے گا تو تاثب منافرت اور دشمنی بھی ختم ہو جائے گی بلکہ دونوں قوموں میں پیار اور محبت بڑے گا ایک گھر میں جب دو بھائی اکٹے نہیں رہ سکتے تو گھر کے تقسیم ہو جاتی ہے اس طرح ایک ملک میں جب دو قومیں اکٹے نہیں رہ سکتے تو ملک تقسیم کر لیا جائے گا لیکن پاکستان اور ہندوستان کی سیاست بڑی غلط ڈگر پر چل نکلی تھی یہ ایک منطقی گتھی نہیں تھی جسے صرف باتوں اور بحث مباعثے سے سجایا جا سکتا دور بھی نظر خون کا وہ دریا دے کر رہی تھی جو اس تقسیم کی وجہ سے بہنے والا تھا سلیم کے سیوہ نصیر الدین کا پورا گھرانہ مسلم لیگی تھا اور حسن کے آجانے سے اس گھرانے کے جوش ولولے میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا جی چاہتا ہے استیفہ دے کر میں بھی عملی طور پر تمہارے شانہ بشانہ کام کروں اکثر فہیم اس سے کہتا خدا کی قسم تمہیں سٹیج پر کھڑے تقریریں کرتے دیکھتا ہوں تو بے اختیار جی چاہتا ہے کہ کود کر سٹیج پر آ جاؤں اتنے بے سبر نہ بنو فہیم حسن نے ہس کر کہا تمہارے بغیر ابھی کام چل رہا ہے تمہارا سہارہ ہی کافی ہے اور پھر تمہاری جگہ بی بی اور بانو جو کام کر رہے ہیں بی بی اور بانو اپنی جگہ اس وقت تو قوم کے بچے بچے کو کام کی ضرورت ہے ٹھیک تو کہتے ہیں پھر بھی ابھی کام تسلیب بخش طریقے سے چل رہا ہے دن گزر رہے تھے ہندو جارجیت میں جتنا اضافہ ہو رہا تھا تحریکی پاکستان اتنی شدت اختیار کر رہی تھی بیہار میں فسادات کے آگ بڑھ گی لیکن فسادات سے مسلمانوں کا حوصلہ پس نہیں ہوا بلکہ اسے خون سے مسلمان کے عظم کو تقویت ملی اندنو بیہار کے ناجوان اپنے زخمی سینوں اور جلے دامنوں کو لیے ملک تولو عرض میں نظریہ پاکستان کی حمایت کرتے پھر رہے تھے وہ خود بھی جل گئے تھے لیکن ہندوستان کے مسلمان اکثریت کے علاقے کہ مسلمانوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے تھے بیہار کا ایک ایسا ہی ناجوان لودھیانہ آیا اس کے والدہیں جوان بیوی اور ایک سال کا بچہ ہندو کا شکار ہو چکا لیکن یہ مظالم اس کے عظم کو ڈگمگا نہ سکے لودھیانہ کے مسلمانوں نے بڑے جوش و غروض سے اس کا خیر مدن کیا فوراں جلسے کا بندبس کیا اس کے ساتھیوں نے دن رات ایک کر کے جلسے کو کامیاب بنانے کی صحیح کی خود اشتہارات کی تقسیم کی لاؤڈ سویکر لے کے جلسے کا اعلان گلی گلی کچھے کچھے کیا بیوی بانو اور دیگر عورتوں سے بھی جلسے کو کامیاب بنانے کی امن و جہدہت کی آپ عورتوں کو گھروں سے باہر لائیں زخمے دل والے نوجوان کی فریاد ہر دکاں تک پہنچنی چاہیے بیوی حسن نے بانو اور بیوی سے آپ گھر گھر جا کر عورتوں کے جلسے کے شبول کے دعوت دیں بانو کے لیے فرمودہ الہی کے بعد اگر ایمان لانے کی کوئش ہے تھی تو وہ حسن کی بات ہی تھی حسن کی بات ٹالنا ممکن کہا تھی بیوی کے ساتھ اس نے واقعی دھر کر جا کر لوگوں کو راہے ہدایت دکھائی جلسے میں توقع سے کئی زیادہ عورتوں اور مردوں نے شرکت کی اسٹیج کے پیچھے پردہ لگا کر عورتوں کا بندبس کیا گیا عورتوں اور مردوں کو اتنا عظیم اجتماع لدیانہ میں پہلی بار دیکھنے میں آیا تھا یہ مسلمانوں میں سیاسی بداری کا کھلا ثبوت تھا لوگ اس لٹے پٹے بیہاری مسلمان کو دیکھنے کے لئے بیتاب تھے جو سینے کا رستہ خون دکھانے آیا تھا جلسے کے کاروائی شروع ہی تلاوت ایک کلام پاک کے بعد جوشیلی نعروں سے فضا گوجھ اٹھی دو ایک مقامی لیڈوں نے دھواندار تقریریں کی لوگوں میں جوش و ولولا موجود تھا تقریر موثر تھی جوشیلی نعرہ تکبیر اور پاکستان کے نعروں سے خوب آیا تھا جب وہ بیہاری نوجوان اسٹیج پہ آیا تو لوگوں کا جوش دید کے قابل تھا ہر دل مضرب اور آنکھ اپر نم تھی بیہاری نوجوان کا درد ہر مسلمان کو اپنے درد میں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا اللہ اللہ اتحاد یا عالم وہ بیہاری نوجوان مکرر نہیں تھا نہ ہی اسے استادانہ فن آتے تھے لیکن جذبات کے اظہار جو اس نے سیدھا سادھا طریقہ اختیار کیا وہ ہر دل موتر گیا مظالم کی سنسنی خیز داستان جو اس نے دورائی ہر دل سہم گیا مظالم کی سنسنی خیز داستان سنا کر اپنی لئے ہمدردی جیتنے اور خواہش مند نہیں ہوں نائی میں مظلوم بن کر آپ سے رحم کی توقع لے کر آیا ہوں ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی عظیم مقصد کو قربانی کے بغیر حاصل نہیں کہہ جا سکتا ہمیں فقر ہے کہ قربانی دینے میں ہم نے پہل کی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بنے گا تو سرد میں بنے گا زند اور پنجاب میں بنے گا بنگال میں بنے گا بیہار کوئی اس عرض مقدس میں شامل نہیں کہہ جائے گا اس کے باوجود ہم اس گوشہ آفیت کے لئے گوشہ آئے کیونکہ ہم مسلم اقصدت علاقوں میں رہنے والوں سے زیادہ ہندو کی ذہنیت جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بن جانے کی صورت میں ہم غیر محفوظ ہیں لیکن ہمارے لئے یہی تسکین اور اعتمنان کا پہلے ہوگا کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی اکثریت محفوظ ہو چکی ہوگی اس تسکین دے احساس کے سامنے قربانے کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی قوموں کی بقا کے چراغ شہیدوں کے لہو سے جلا کرتے ہیں ہم ہر مللے میں یہ پہلو فرام کرنے کو تیار منڈال ناروں سے گونج اٹھا لوگوں کا جوش و خروش دیت کے قابل تھا مرحبہ مرحبہ کی صدائیں اٹھ رہی تھی اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نارے گونج رہے تھے جلسے کو حسن نے بھی خطاب کیا نظر پاکستان پہ سہر حاصل تقریق کرنے کے بعد اس نے قربانی عصار کسپتلے کو خراج عقیدت پیش کیا جو لٹ کر بھی پاکستان کا آمی ہے حسن نے سچے مسلمان کی شان بیان کرتے ہوئے جب لوگوں سے کہا غلامی میں مسلمان کے لہو کا یہ رنگ ہے تو آزاد ملک میں آزاد قوم کے خون کے کیا شان ہوگی تو جلسے میں زندگی کے ایک نئی لہر دوڑ گئی ہر ذہن میں اسلامی مملکت کا پر تو لہر آ گیا جس میں اسلامی نظام حکومت ہوگا جو چوروں اور لٹیروں کی نہیں خدا کے نیک بندو رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پر اس تارو کے ریاست ہوگا رات دیر تک حسن نصیر الدین کے ہاں بیٹھا آج کے جلسے پر تفسرہ ہو رہا تھا ایک دوسرے کو دعا تحسین دی جاری تھی مانو بی بی نے بیوا گئی بہت بڑا کام کیا ایسا کتنی بڑی تعداد میں عورتیں کبھی جلسے میں شریک نہ ہوئی تھی اس کا بہت اچھا اثر ہوگا نصیر الدین بولے جو اب تک نظریہ پاکستان کے مخالف ہوں گے حرارت اگر اپنے گھر میں لیگ کا عظم دور آئے تو بہت امید افضان اتائج ہوں گے چھوڑیے جی حسن نے شوکی سے پاس بیٹھے سریعہ خالہ کو دیکھا عورتوں میں اپنی بات مرمانی کی صلاحیت ہوتی تو سریعہ خالہ اب تک سلیم بھائی جان کو رائے راست پر لے آ دیں سریعہ مسکرانے لگیں بی بی بھو دی محض ہٹ درمی ہے ہندو دوستوں کے ہتے چڑھا ہوا ہے انشاءاللہ رائے راست پر آ جائے گا آج میں نے بڑا قائل کا نہیں کوشش کی فہیم بولا نتیجہ صفت حسن مسکرائے بھائی وہ بڑے بھائی کا روپ دے کر مروپ کرنا جانتا ہے مجھے چپ ہونا پڑا چپ نہیں ہونا چاہیے تھا بی بی نے کہا بڑے بھائی کے خلاف اس طرح تو نہیں بڑکاؤ نصیر الدین نوکے کا کچھ لیتے وہ مسکرائے جب ملت کی مفاد کا سوال پیدا ہوتا تو چھوٹا بڑا سب برابر ہیں بی بی نے کہا سب مسکرانے لگے دیر تک ہی باتیں ادھر نہیں حسن نے آج کھانا یہ کھایا بانو نے اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے کھانا چھلا حسن کی قربت کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے فرتو انبسات کا باعث کھانے کے بعد بھی اس بیاری نوجوان اس کی قربانی کچھ سرہا جاتا رہا واقعی جب اکابی روح نوجوانوں میں بیدار ہوتی ہے تو انہیں اپنی منزل آسمانوں میں ہی نظر آتی ہیں راستے کی ہر رکاوٹ خود بخود ہٹ جاتی ہے حسن دیر تک اس نوجوان کو خراج عقیدت پیش کرتا رہا حسن کی بصیرت افروس تقریر سنسن کربانوں نے حسن کی ذات کے عقیدت کا نورانی حالہ بنا لیا تھا یہ نورانی حالہ بڑھتا گیا اس کی تقریر کا ایک ایک لفظ بانوں کے ذہن میں گھر کر جاتا اس کا کہا ہوا ایک ایک جملہ اس سے اذبر ہوتا وہ اس کی قابلیت کی معطرف تھی اس کی روانی اور شیرنی گفتار کی موت تکت تھی رات گئے حسن گھر جانے کو اٹھا نصیر الدین سو چکے تھے سوریہ اپنے کمرے میں جا چکے تھی صرف وہ فہیم بی بی اور بانوں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے میرا بیگ حسن سب کو سلام کر کے دروازے تک آیا تو اس اپنے بیگ یاد آیا وہ میں نے اوپر رکھا تھا بانوں بولی ٹھہر یہ میں لا دیتی ہوں حسن سیڈی میں سامنے کھڑا ہو گیا بانوں چند لمحے بعد اوپر سے بیگ لے آئی بیگ حسن کی طرف بڑھاتے ہو اس نے آج تقریر پر دعا دینا چاہی جو کی لیکن پھر جورت سے بولی آپ کتنے اچھے مقرر ہیں کتنی جورت اور بیواقی سے تقریر کر دے ہیں میں تو ایک اور کام بھی بڑی جورت اور بیواقی سے کرتا ہوں حسن شوق نظروں سے اسے دیکھ کر شریر حسین ہوتوں میں دبا کر بولا وہ کیا بانوں نے اشتیار بانوں کے تاثرات دیکھے بغیر ڈیوڑی کی جانب چل دیا بانوں ایک لمحے کو بھکلائی دوسرے لمحے مسکرادی اس کے انگ انگ میں مسورتوں کے سوتے پھوٹ پڑے وہ تیزی سے دوڑی سامنے آتی بیوی کی گرے میں باہر ڈال کر جھون گئی اے کیا ہو گیا تجھے بیوی جھلائی اسے کیا ہو گیا تھا بیوی کو کیوں کر بنا دیتی ململ کے دوپٹے کی دوہری بکل مارے بانوں جائے نماز پر پیٹھی نماز کے بعد ہاتھ دعا کے لئے اٹھئے تھے آنکھیں بند کر کے وہ بڑے خوشو خجو سے اللہ میاں کے حضور دعا مانگ لئی تھی حسن کاغذات ہاتھ میں دیئے کمرے میں داخل ہوا چند اشتہارات نکل کرنا تھے ان دنوں پریس پر پابندی تھی مسلم لیگ کو کچلنے کی سادش ہو رہی تھی لیکن ہر پابندی قبول کرتے ہوئے تحریک زور اوبرتی ہر کام منظم تحریک صبح رہا تھا مسلمان نوجوان مشین کے طرح کام کر رہے تھے پابندیوں اور رکاوٹوں وہ کوئی ایسا نہ تھا جو وقت پر نہ ہوا اشتہارات کی پریس میں چھپائی نہ ہو سکتی تھی وہ کام ملت کی بیٹییں سر انجام دے رہی تھیں اشتہارات کلموں سے دستی لکھ کر تقسیم کے جاتی بی بی بانو اور خاندان کی کئی عورتیں احسن کے لائے ہوئے اشتہارات نقل کیا کرتی ہیں اس وقت حسن اس حسلم آیا تھا کہ دلسلہ عام منعقد کر رہا تھا اشتہار جل چاہیے تھا بانو دعا مانگنے میں وہ انہیمک تھی سپید مرمل کے دوبٹے کی دوہری بکل میں اس کا چہارہ نورانی لگ رہا تھا حسن مہویت کے عالم میں اس کے حسین چہرف سے فروبتہ حسن نگاہوں میں جسپ کرنے لگا وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا حالانکہ بات یہ نہ تھی اب تو وہ بانو اسے دن میں کئی کئی بار ملتا تھا خاصی بے تکلیفی بھی ہو گئی تھی کام ہے ایسا تھا اللہ میاں نے ان کی معصوب محبت کی پاکیزی سے پروان چڑھنے کے رہا ہیں استوار کر دیتی ہیں حسین کے نظریں ساکت سے ہو گئی بانو بے چہرے کے تقدس کا اعترام تھا وہ اسی انہیمارکس اسے دیکھتا تھا جس انہیمارکس وہ دعا مانگنے مصورت تھی بانو سے اسے کتنی محبت تھی وہ ابنی چاہت کا وہ اندازہ کر رہا تھا لیکن اسی کے محسوس ہو کہ اس اندازے کے لیے دنیا کا کوئی میزان بھی کام نہیں دے سکتا اس کی محبت کا عشق وسیع کائنات کی طرح پھیرا ہوا ہے ہر شے پر محیط ہے حسن ہولے ہولے سے اس کے این سامنے کھڑا ہوا بانو نے دعا مانگ کر دونوں پیر لے ہاتھ سمیٹے حسن کو دیکھا لبو میں مسکرات آگئی آپ کا بھائی وہ جائے نماز کا کونہ الٹتے ہوئے بولی کچھ دیر ہوئی وہ دری پر اس کے سامنے بیٹھ گیا گول کیاوے کاغذات ایک طرف سے رکھتے بولا کیا دعا مانگ رہی تھی جی بانو اس کے سوال سے متحر رکھ کر بولی کیا دعا مانگ رہی تھی حسن کے لبو پر شوف مسکرات جو چیئے چاہا مانگ لیا یہی تو پوچھنا چاہتا تمہارا جی کیا چاہ رہا ہے حسن نے اپنی آنکھوں کو دل فریب انداز میں گھما کر کہا وہ بانو کے دل کی بات جانا چاہتا تھا اس نے پھر بھی اس را سے پوچھا میری دعا ہے ہر مسلمان کی دعا ہے میں تو ہر نماز کے بعد دے کی دعا مانگتی صرف ایک جی ہاں نماز کے بعد دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان مقصد میں کامیاب کرے پاکستان بن جائے تاکہ مسلمان ایک آزاد ملک اور صحیح اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ سکی بس حسن نے شوکی سے پوچھا بس بولی خوب ادائی سے بولی حسن نے ماننے سے انکار کر دی کیوں اس نے حیرانی سے پوچھا میں تقریر تو نہیں کر رہی تھی دعا مانگ رہی تھی دعا دل کی زبان سے مانگی جاتی ہے آپ نے کیسے سن لی بانو اٹھتے بولی دل کے کانوں سے حسن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکر آیا بانو کے کالوں پر شفق لہر آگئی بتا دو اس دعا کے علاوہ اور کیا مانگ رہی تھی بتا دے تم کہہ رہی تھی اللہ میاں جی اور کہیے نا تم کہہ رہی تھی اللہ میاں حسن نے دعا کے انداز میں ہاتھ پلا کر شفقی سے کہا اللہ میاں حسن میرا ہو جائے حسن کھل کر آ کر اس پڑا کیسے چور پکڑ لیا نا یہی دعا مانگ رہی تھی جی نہیں بانو سنجیدی جھوٹی سچ کہہ دوں میں نے ایسی دعا کبھی نہ مانگ کیوں ضرورت ہی نہیں سمجھی ضرورت ہی نہیں سمجھی واقعی ہاں بانو کی باتوں سے حسن کا دل تچکہ سا لگا کچھ پوچھ سا گیا ساری شفقی مفقود ہو گئی بانو نے اس کے چہرے کے تغیر کو دیکھا اور محسوس کیا خوشی کا دیمہ دیمہ احساس کے دل کو گد گدانے لگا میں ایک کام کیلئے آئے تھا حسن قدرت عقبال خوشک اور کردر علیہ جو میں کہا کہیے بانو کے چہرے پر دیئے لوگ کی طرح مسکرات ترترہ آ رہی تھی یہ اشتہار نکل کرنا تھا کتنے ہیں شاید اڑھائی سو کب تک چاہیے کل شام تک بہتر بانو نے ہاتھ بڑھا کر حسن کے ہاتھ سے کاغذ لے لی اور کوئی کام بانو نے تفسب نظروں سے اسے دیکھا جی بس شکریہ تلق سے لہجے میں کہہ کر حسن دروازی کے طرف پڑھا وہ روٹھا روٹھے نظر آ رہا تھا حسن کا یہ رنگ اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا دل میں لطیف سی گدگدی ہو رہی تھی اس کا بیتاہتہ جی چاہا حسن اس سے اس طرح روٹھا رہا وہ دل میں لطیف سی گدگدی چھپائے اسے پیار بری نظروں سے دیکھتے رہے حسن کمرے سے باہر نکل گیا گول کیا وہ ایک آگزاد ہاتھ ملی وہ کمرے کے سین میں کھڑی مسکراتی رہی وہ اسے رکھنے کا بھی نہ کہہ سکی بات جی نعیم کی آواز پر وہ چون کی اس کا چھوٹا بھائی نئی مندل آگئے اس نے استثبار کیا کچھ لڑکیاں ہی آپ کو بلا رہی ہیں سیدہ نصیمہ وغیرہ جی جی سیدہ ہیں اور بھی چار پانچ عورتیں آئیں کہاں بٹھائے بی بی کے کمرے پر بی بی آگئی ابھی نہیں چلو میں آتی ہوں یا یوں کرو انہیں اوپر بھی تو یہاں روشنی میں کام ٹھیک طرح ہو سکے گا اچھا نیم چلا گیا بانو نے جلدی کمرے کی چیزیں درست کی پلنگ پر رنگین چادریں بچا دی اور کھڑکیوں کے بردے ہٹا دی ان سب لڑکیوں کو اس نے لکھائی کے کام کے لیے تیار کیا فرصوں کے وقت میں سب جمع ہو جائے اشتیار یا کئی اور تحریر نکل کرنا ہوتی تو کر دیتی پانچھے لڑکیوں کے آ جانے سے بانو کو حوصلہ ہو گیا اٹھائیسو صفحات دکھنا کوئی مشکل کام نہ تھا اب چار چار ستریں ہی تو تھی دنوں میں یہ کام ختم ہو سکتا تھا لڑکیاں اوپر آگئی علیکس علیک کے بعد گفشب ہوتی رہی پھر کلم دواز سنبھال لیے گئے ہر لڑکی مہنس سے اشتیار نکل کرنے لگی بانو کے ذہن میں بار بار رنگین اکس لہر آ رہے تھے حسن آس سے روٹ گیا ہے کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا جی اسے اسی علیک میں دیکھنے کو مچل گیا